اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلامباد ائرپورٹ پر کسٹمز حکام نے مبرنہ طور پر آٹھ سو کلوگرام سور کا گوشت ملک میں لانے کی ایچاست دے دی نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق زشتہ بودھ کی رات ائر بلوک کی ایک پرواز کے ذریعے پانچ گہر ملکی اسلامباد ائرپورٹ پر آئے جن کے سامان میں آٹھ سو کلوگرام سور کا گوشت تھا اس کے باوجود حکام نے ان کے سامان کو کلیر کر دیا ذرائع کے مطابق کسٹمز ٹاف نے گہر ملکیوں کے سامان کی کچھ بیگ چک کی تاہم جن کارٹنز میں سور کا گوشت تھا وہ چیک ہی نہیں کیے مبرنہ طور پر کسٹمز کے عالی حکام کو پہلے سے علم تھا کہ ان مسافروں کے سامان میں سور کا گوشت ہے ذرائع کے مطابق انہی گہر ملکیوں میں سے ایک شخص چند ماہ قبل سور کا گوشت لے کر پاکستان آیا تھا تاہم اس وقت کسٹمز حکام نے گوشت کب سے میں لے کر سایا کر دیا تھا جس پر اس گہر ملکی نے کسٹمز حکام کے منطلق انتہائی ناصیبہ زبان استعمال کی تھی ذرائع کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں